گزشتہ کئی ہفتوں سے حماد اذر منظر سے غائب تھے لیکن ان کا ٹویٹر بھرپور ایکٹف تھا وہ ہر واقعے پر نا صرف پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے تھے بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں بھی لے رہے تھے لیکن حماد اذر تھے کہاں اور ہیں کہاں پہ یہ سوال اب بھی موجود ہے ایسے میں حماد اذر کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تو بہت زیادہ تیزی سے یہ پھیلے لگی جس پر اب حماد اذر کا جواب بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ تصویر پھیلانے والوں اور الزام لگانے والوں کو کڑا جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ پرانی تصویر اٹلی کی ہے اور نہ ہی یہ کسی نے لیگ کی ہے اور نہ ہی میری اہلیہ نو مئی کے کسی احتجاج میں شامل تھی میں جہاں بھی موجود ہوں انشاءاللہ سچ بولتا رہوں گا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا سوچل میڈیا پر کئی تصاویر شیئر کی جا رہی تھی اس حوالے سے سیف اوان نے ایک تصویر شیئر کی جس میں حماد اذر کو اور ان کی اہلیہ کو دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی سیاحتی مقام پر ہیں اور وہاں کسی طلاب کے اندر وہ بوٹنگ کر رہے ہیں حماد اذر اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے سیف اوان نے لکھا کہ یہ کومو لیک اٹلی ہے اٹلی کے ایک علاقے کی یہ لیک ہے جہاں پر حماد اذر انجوائے کر رہے ہیں جبکہ سیف اوان نے لکھا کہ حماد اذر کی بیوی مریم حماد جناہ ہاؤس حملے کے وقت براہ راست وہاں پر موجود تھی ان کی لوکیشن بھی وہاں ظاہر ہوئی ہے مریم حماد اور ان کے دونوں بیٹے نو مئی کے بعد لاہور ائرپورٹ سے لیبیا گئے جبکہ امیگریشن حکام نے ان کو روکا تک نہیں مریم حماد کی پاکستان میں واپسی پندرہ اگست کو ہوگی سیف اوان نے مزید لکھا کہ تحریک انصاف کے رہنما حماد اذر اس وقت اٹلی میں روپوش ہیں حماد اذر سیال کورٹ سے پارٹی رہنما آصف باجوا کے اٹلی والے گھر میں رہائش پذیر ہیں جبکہ حماد اذر براستہ افغانستان اٹلی پہنچے ہیں حماد اذر کے حوالے سے سیف اوان نے مزید دعویٰ کیا کہ ان کی بیوی اور بچے کینیا کے راستے اٹلی پہنچے واضح جواب دیا کہ میں جہاں بھی ہوں سچ بولتا رہوں گا لیکن یہ تصویر نہ تو میری اہلیہ کے ساتھ موجودہ وقت کی ہے بلکہ یہ ایک پرانی تصویر ہے اور میری اہلیہ براہ راست نو مئی کے کسی واقعے میں ملوث نہیں تھی